میں حضرت آمنہ کی قبر کھل ڈھونڈنے نکلا اور میرے اللہ نے مجھے وہاں تک پہنچایا عمرے کا عنوان تھا اور مکہ میں ایک عرب سے بات کی مجھے اپنی گاڑی دو اس نے ایک بڑا جا بہت بڑا ٹرک نوبا جیپ مجھے دے دی کہ مجھے اتنا تو پتا تھا کہ وہ جنگل میں ہے پہاڑوں میں ہے راستہ نہیں ہے جیپ موٹر آموان نہیں جا سکتا تو ایک بڑی جیپ اس نے مجھے دی تو ہم چار پانچ ساتھی مکہ سے نکلے سیدھے ابوہ پہنچے اثر کی ابتداد تو وہاں ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں حضرت آمنہ کی قبر ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے جس سے پوچھا وہ کہاں معلوم ہے ہم کہاں آپ ہمیں ذرا رہبری فرما دیں کہنے ہی ہم رہبری نہیں کر سکتے ادھر پولیس پکڑ لیتے مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یا اللہ میرا تو یہ سارا سفر اس ایک مستد کے لیے تھا اور میں منزل جیسے پیاسا کنویں پہ پہنچ کے پی نہ سکے چشمیں پہ پہنچ کے پی نہ سکے تو اس کی کیا حالت ہوتا میری یہ حالت ہم نے گاڑی موڑی ایک پٹرول پمپ آیا میں نے کہا یار یہاں کھڑی کر دی غم کی وجہ سے نا صدمے کی وجہ سے آگے چلنے جا رہا میں نے کہا ادھر گاڑی کھڑی کر دی انہیں کھڑی کر دی اب میں بٹھا خلاوں میں گھور رہا کہ یا اللہ میری تو بڑی تمنہ تھی وہ کائنات کی ماں ہے محمد بن عبداللہ کی نا نہیں وہ کائنات کی ماں ہے وہ میری ماں ہے میں قبر پہ جانا چاہتا ہوں کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی ایک گاڑی آکے پٹرول پمپ پہ رکی جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں نے ایک ساتھی سے کہا اس کا نام سعید تھا میں نے کہا یار اس آدمی سے پوچھو کس کو پتا ہے وہ بھی وہیں ابواس سے نکلا تھا تو وہ اس کے پاس گئے کہنے لگے بھائی صاحب آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے کہا جی معلوم ہے کہا جی آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں کہ نہیں میں لے جا نہیں سکتے ادھر پولیس ہوتی پکڑ لیتے محبت کے آدھا بھی نہیں جانتے ایسی توحید کیا توحید جو بے عدب بنا دے اور ایسی محبت کیا محبت جو قبروں پہ سجدے کروا دے دونوں ہی ناجائز ہیں توحید میں بے عدب ہو جانا بھی میرے اللہ کو پسند نہیں ہے اور محبت میں قبروں پہ سجدے کر لینا یہ بھی میرے اللہ کو پسند نہیں ہے محبت کے سبق نہیں پڑے ہوئے نا خوشک فقہ پڑی ہے محبت نے فعید وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتْتُ قَبْلَهَا وَقَامَا لَا قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعِينِ صَافِعُ وَأَغْبَتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا قُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعِينُ طَائِحُ وَلَوَنَّ لَيْلَ الْخَيْلِيَةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِ جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ لَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ الْبَشَاشَةِ اَوْزَقَا إِلَيْهَا صَدًا مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ صَائِحُ یہ ایک آدمی ایک عورت کا عاشق ہوا تھا اور ایسے درد بھرے اشعار ہیں کہ میں اب سناتا ہوا اندر سے رو رہا ہوں یہ محبت ایک اور چیئے اور یہی محبت جب اللہ اس کے رسول سے ہو تو ٹھکانے پہ لگی نا ٹھکانے پہ لگی تو اس کے تو اور آداب ہوتے ہیں کہنے لگا جی میری معذرت میں نہیں لے جا سکتا پتہ نہیں میری کوئی قبولیت کا وقت تھا جو میں اللہ کے سامنے آجزی کر رہا تھا وہ اس کو کیا خیال آیا وہ کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے لو بھلا یہ کوئی تک ہے پوچھنے کا بھائی تمہارا نام کیا ہے وہ کہتے ہیں میرا نام سعید ہے کہ اس کا کیا نام ہے کہ جی اس کا نام سلمان ہے کہ اس کا کیا نام ہے کہ جی اس کا نام افضل ہے میں گاڑی میں بیٹھا تھا کہنے لگا وہ اس کا کیا نام ہے وہ کہ جی اس کا نام تارک جمیل ہے تو وہ کہنے لگا یہ وہی تارک جمیل ہے جس کی کیسٹیں چلتی ہیں کہاں جی وہی تارک جمیل ہے وہ کہنا گا اس کی کیسٹ تو ابھی میری گاڑی میں لگی میں سن رہا ہوں پاکستانی تھا کہا انشاءاللہ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں اب پہ وکھی جیسے تو اس نے گاڑی وہیں لاک کر دی پٹرول پمپر اور ہمارے تھا جیپ پہ چڑ گیا چار کلومیٹر ہم سیدھے چلے کے پانچ پھر سیدھے ہاتھ اس نے گاڑی کو اتارا پہاڑوں کے اندر اور پھر ہمیں نہیں پتا وہ کدھر لے جا رہا ہے اتنا پتا تھا کبھی یوں لڑکتے کبھی یوں لڑکتے کبھی ادھر ٹکر کبھی ادھر ٹکر تنگ راستوں سے گزار 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 ادھر شام دھل رہی ادھر سورج پیلا پڑ رہا ادھر پہاڑ سیاہ کالے چاروں طرف جیسے یہ سائیبان اونچا ہے اتنی اونچائی کے زیادہ اونچے نہیں اتنی اونچائی کے پہاڑ سیاہ کالے چاروں طرف جنگل پہاڑ کا ویرانہ اور کانٹے دار جھاڑیاں جن کے کانٹے زیادہ پتے تھوڑے پھر ایک جگہ تھوڑی سی جگہ آئی کھلی اس نے وہاں ہمیں اترنے کو کہا پھر ہمیں لے کے پیدل چلا پھر پیدل چلایا پھر پہاڑیوں کے اوپر چڑھا پھر چڑھتے چڑھتے ایک پہاڑی کے اوپر ہم پہنچے تو اس کو پر ایک مربع شکل فرش قدرتی بنا ہوا تھا ساری پہاڑیاں ایسے نوک سے نوک ملی ہوئی کونے سے کونہ مل ہوا لیکن اس پہاڑی کے اوپر جیسے یہ سٹیج کا فرش ہے ایسے کوئی دس بھائی دس یا پندرہ بھائی پندرہ وہ اس ہوشت کو کوئی نہیں تھا کہ میں فصلہ نہ پوں بھائی اتنا ہاتھ تھا کہ وہاں ایک کھلا ہموار جگہ تھی اوپر چوٹی ہموار تھی اور اس کے اوپر وہ قبر تھے سن دو ہزار میں وہاں انسان نام کی کوئی چیز نہیں چودہ صدی پیچھے یہاں میرے رب نے اپنی نبی کی ماں کو اٹھایا صرف پچیس سال کی عمر چاروں طرف سناٹا آگے ابواہ تھا یہ جو میں سفر کر کے آیا یہ پندرہ سے سولہ کلومیٹر ہوگا تو سولہ کلومیٹر بعد اگر موت کا پیغام آتا تو وہاں آبادی تھی لوگ سنبھالنے والے تھے چار دن پہلے یہ موت کا پیغام آتا تو مدینہ میں ننحال تھے حاشم آپ کے پردادا کی بی بی اور آپ کے دادا عبد المطلب کی ماں سلمہ یہ مدینہ کی ہے مدینہ بنو عبد الاشحل سے ہے تو وہاں موجود ہیں رشتے دار یہ موت چھے دن بعد آتی سات دن بعد تو مکہ پہن جاتے وہاں ساری سارا خاندان موجود ہے وہاں سنبھالنے والے اس بچے کو موجود تھے میں تمہیں بورے والا کی چھنڈی فضائے میں اور چمکتی روشنیوں میں میں تمہیں وہ دکھ درد کیسے بتاؤں اور وہ ویرانی کیسے سمجھاؤں وہ بحشت کن الفاظ سے بیان کروں جو وہاں چاروں طرف دیرہ ڈالے ہوئے تھی اور میں وہاں گم سم کھڑا چودہ صدی پیشے دیکھ رہا تھا کہ میری میری ماں کائنات کی ماں پچھے سال کے عمر میں ایک دم موت نے حملہ کیا ہے مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہو گا واللہ آلم نشانیاں ماتے پہ وسینہ کروٹیں بدل نہیں ہیں بولا نہیں جا رہا ہے یہ چھوٹے بھائی سے سنو ہے ہارٹ اٹیک کی نشانیاں اور میرا نبی ماں کو بلانے کی کوشش کرتا ہے وہ جواب نہیں دے پاتی بولا نہیں جا رہا پھر بشتی شمہ بھڑکی اور ساری طاقت کو جمع کر کے فرمایا کلو جدید کلو حی مئیت مکلو جدید بال میرے بچے مجھے لگتا ہے میری کہانی ختم ہو رہی ہے میرا وقت آ چکا ہے پھر اس میں کیا بات ہے ہر زندہ نے مرنا ہے ہر جوانی نے ٹھلنا ہے اور اور ایک دن آئے گا تیرے ذریعے سے عالم روشن ہوگا ولت تہرہ سارا عالم پاک ہوگا تیری طفیل اور شمہ بجھے اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھے رویا ہے چھ سال کے بچے کو تصور میں لاؤ جنگل میں ماں مری ہوئی ہو اور یہ بچہ کون ہے یہ کون ہے یہ وضحا کے چہرے والا جو اللیل کی ظلفوں والا فکان قاب قوسین او ادنا کا مقام پانے والا آسائن یبعاتا کرب کا مقام محمودہ مقام محمود کو شرف بچنے والا رحمت اللیل آلمین کا لکب پانے والا شاہد مبشر نبیر داعی علاللہ سراج منیر مزمل مدفر تاہا یاسین حاشر عاقب فاتح خاتم ماہی محمد احمد رحمت اللیل آلمین یہ کون ہے یہ کون ہے جس کی رسالت پہ قسمیں کھائے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین یہ کون ہے جس کا وکیل سفائی بن کے قسمیں کھائے والنجم ایدا ہوا ما دل صاحبكم وما غوا یہ کون ہے جس کی اخلاق پہ میرا رب قسمیں کھائے نعون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُّرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ یہ محمد ہے بن عبداللہ بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناب بن قسيم بن كلاب بن مرّ بن قعب بن لووين بن غالب بن فهر بن مالك بن نظر بن كنانا بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن أود بن هميصة بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن قبي بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداص بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبي بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثرب بن يهزن بن يلعن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيصر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحش بن زارة بن ثمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن ثام بن نوه بن لامك بن متوشالة بن عدريس بن يرد بن ملح العیل بن قينان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ الصلاة والسلام سب سے عالی نصب سب سے عالی حسب سب سے پاک خاندان سب سے پویتر خون سب سے آلا نسل لا قد جاءكم رسولهم من أنفسكم بھی پڑھتے ہیں من أنفسكم بھی پڑھتے ہیں من أنفسكم ہم پڑھتے ہیں أفرقار والے من أنفسكم پڑھتے ہیں کہ اے دنیا کے انسانو یہ تم میں سے ہے مکہ والو من أنفسكم من أنفسكم اے مکہ والو کوئی ایسا خاندان تو دکھاؤ کوئی ایسی نسل تو دکھاؤ موسیقی